یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا تم دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ لِكِنْ آخرت سے غافِل ہو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جن بندوں کو جہنم کی آگ میٹا لے گا اُس جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دنیا کی آگ سے انہتر گنا زیادہ تیز اور خطرناک ہوگی ہماری اور آپ کی باڈی کو جلانے کیلئے تو دنیا کی ایک آگ کافی ہے میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرو کہ اس سے انہتر گنا زیادہ خطرناک آگ ہوگی اَدْلَمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدْدَلْنَا هُمْ جُلُودًا غیرًا ہم تمہیں اس جہنم کی آگ میں ایک بار نہیں بار بار جلائیں گے جب ایک بار جللے کے بعد تمہارے بدن کی چمڑی تمہاری توجہ تمہاری خوبصورت چمڑی جب جل جائے گی ہم اس کے اوپر دوسری چمڑی چلا دیں گے ہماری ماں بہنیں جو گھنٹوں بیٹھ کے آئینے کے سامنے میک اپ کرتی رہتی ہیں نجانے کتنی کری میں لگائی جا رہی ہیں نجانے کتنے فیس واش اور نجانے کتنے کریتے کے لوشن اور سامان استعمال کیا جا رہا ہے جس چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ فرماتا ہے جہنم کی آگ تمہارے چہروں کو کل قیامت کے دن جلسہ دے گی اور تم دنیا میں بڑے ہینٹ سمتے بڑے سمارتے بڑے خوبصورتے کل جہنم کی آگ میں تمہاری خوبصورتی بدصورتی میں بدل جائے گی تمہارا چہرہ چھوانٹ فیرون تو دنیا سے چلا گیا بڑے بڑے محروں کو چھوڑ کے گیا بڑے بڑے پاگات کو چھوڑ کے گیا بڑی بڑی محروں کو چھوڑ کے گیا عیش و آرام کیا کرتا تھا بڑے عیش و آرام سے فیرون رہا کرتا تھا قدالی کا و عورت ناہا قومن آخرین آج فیرون دنیا سے چلا گیا اس کے محروں کا وارث ہم نے دوسروں کو بنا دیا الحمدللہ نحبده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شعور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ و من يضلل فلا هادیلہ و اشهد ان لا الہ دلاللہ وحده لا شريکلہ و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق قطاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدا و خلق منها زوجها و بدت منهما رجالا كثيرا و نساءا و اتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبًا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و اقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ظنوبكم و من يطع اللہ و رسوله فقد فاز خوزا عظیما اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَطَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الْوَحْمَنِ الْوَحِيمِ يَعْلَنُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَلِيْ الْآخِلَةِ هُمْ غَافِلُونَ وَقَالَ تَعْلَىٰ فِي مَقَامِ آفَر أَلْهَاكُمُ التَّكَاتُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ كَلَّا سُوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سُوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيمِ لَتَرَهُنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَرَهُنَّ هَا عِنَ الْيَقِيمِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ معزز علماء قرآن محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے دنچوں بارہ گاؤں میں کافی عرصے کے بعد حاضر ہو رہا ہوں ظاہر ہے کہ لاؤک ڈاؤن کی وجہ سے ہر جگہ دعوتی مصروفیات جلسے تقریریں سببند ہیں تھوڑے بہت درس وغیرہ ہو بھی رہے ہیں مسجدوں میں ہو رہے ہیں علاقائی علماء کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ کے یہاں کے بارے بھی اقتلعہ ملی کہ یہاں جو علماء خدمت انجام دے رہی ہیں اپنے اپنے مسجدوں پر دروس کا انتظام ہے بڑی اچھی بات ہے موقع بموقع وقتاً فوقتاً اس طریقے کی وجلسیں جہاں دین کی بات ہو قرآن و سنت کی بات ہو ہوتے رہنا چاہیے اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے بڑی بہتری تقریر ابھی آپ نے سماج کی زبان کی حفاظت کے تعلق سے بہت بڑا عالمیاں ہیں ہمارے سماج کا اللہ تعالیٰ شیعت محترم کی اس تقریب پر ہم سب کو عامل کرنے کی توفیق عطا ہوں میں نے آپ کے سامنے سورت الروم کی آیت نمبر سات تلاوت کی ہے خود مصرونہ کے بعد اور اس کے بعد قرآن مجید کے تیس میں پارے کی ایک سورت آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورت الرقاس ہے سورہ روم کی آیت نمبر سات میں اللہ کے بارے اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک کمزوری بیان کی ہے ہماری مانسکتہ کو بجادر کیا ہے ہماری ذہنیت کو بتایا ہے اللہ نے اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا میرے بندوں تمہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت معلومات ہیں یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کے بارے میں تو بہت مالج رکھتے ہو بہت گیان رکھتے ہو بہت علم رکھتے ہو وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ لیکن آخرت کے بارے میں بلکل غافل ہو بڑا اچھا علاقہ ہے آپ کا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ایک بڑی تعداد سرویس میں ہے بہت اچھی بات ہے کم یہ چیز کم علاقوں میں نصیب ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی اکسریت جو ہے وہ سرویس میں وہ گورنمنٹ جو ہوں اللہ نے خوشحالی دی ہے مگر ذرا اپنی اس دار پر نظر کھا لیے ذرا نوجوانوں سے ملیے ذرا نوجوان بہنوں اور عورتوں اور بچوں اور نوجوانوں سے ملاقات کر کے ان سے پتا کیجئے کہ ہم پولیس میں جوٹ کی تیاری کر رہے ہیں ہم فورس کی تیاری کر رہے ہیں ہم ٹیچنگ کی تیاری کر رہے ہیں آخرت کی تیاری بھی ہم کچھ کر رہے ہیں اقینے کا کیا حال ہے ہمارا ایمان کا کیا حال ہے اگر فجر کی نماز میں صرف تین لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ایمان گڑھ گڑھ ہے مرد ہے آخرت کی فکر نہیں دنیا کی ترقی کے لیے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہم اتنی شٹرگل کر رہے ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں اتنی کتابیں پڑھ رہے ہیں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے ہم شٹڈی کر رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں مقصد کیا ہے جوپ مل جائے سروس مل جائے لائف بن جائے ٹیریئر بن جائے اچھی بات ہے مگر کون سی لائف یہ وہ لائف جس کی کل گارنٹی نہیں ہے یہ وہ زندگی جو قبی بھی ختم ہو سکتی جس کی میٹری قبی بھی ڈسچارج ہو سکتی کرونا کے دور پہ ہم نے دیکھا شام کو خبر آئی صبح کو خبر آئی جناب انتقال ہوگی یا ہسپیٹر نہیں لے جا سکتی ہسپیٹر لے جاتے جاتے راستے میں دن تو ہوتی ہے ہماری نولیج ہماری معلومات ہماری اسٹرگل ہماری محنت ہماری کوشش دنیا کے لیے ہے بھائی آخرت کے لیے نہیں ہم بہت نولیجبل ہیں ہم بہت پڑے لکھے ہیں ہم بہت پڑے گیانی ہیں مگر آخرت کے بارے میں ہم سی ہوں تم دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ لَكِنْ عَقْرَسِ قَافِلُونَ امام حسن بصرین رحمت اللہ عنہ اس آیت کے تفسیر میں بڑی پیاری بات گئی کہا کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ سونے کا سکھا ہاتھ میں لے کے ایسے دونوں انگلیوں کے بیچ میں ناکھن پر رکھتے بتا دیں گے کتنے گرام کا ہے اس کا وزن بتا دیں گے اتنے ماہر ہوتے ہیں لیکن نماز دھنگ سے نہیں پڑھ باتے انہیں رکو کرنا نہیں آتا انہیں سیدہ کرنا نہیں آتا ماہ یحسن و یحسنی اتنا تجربے کار ہے کہ سونے کے سکھے کا وزن بتا دے گا لیکن ماہ کانا یحسن و یحسنی نماز پڑھنا نہیں آتا ہمارے کتنے نوجوان ہیں ایمان کی جو بیسکس ہیں نماز کی جو بیسکس ہیں روزے کی جو بیسکس ہیں دین کی جو بیسک نالج ہے جو صرف عبدالغفار کی ذمہ داری نہیں ہے جو عبدالمالک کی ذمہ داری نہیں ہے جو مولانا عنیس ملی صاحب کی ذمہ داری ہے جو ہم سب کی ذمہ داری ہے جس کو جانتا بھئی اللہ کون ہے رسول کون ہے نماز کا طریقہ کیا ہے یہ جاننا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری بیان کیے سورہ روم کی اس آیت نمبر ساتھ ہم دنیا کے بارے میں بہت جانتے ہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے کوئی ٹینشن دنیا میں کبھی کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور ڈیٹ باڈی جل کے نکلے کمزور دل و دیمان کا آدمی اس ڈیٹ باڈی کو دیکھ نہیں پائے گا اُلٹی کر دے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا دنیا کی آگ میں ہم جلی ہوئی باڈی کو دیکھ نہیں سکتی ہیں پیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو جہنم کی آگ میٹا لے گا اُس جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دنیا کی آگ سے انہتر گناہ زیادہ تیز اور خطرناف ہوگی ہماری اور آپ کی باڈی کو جلانے کے لیے تو دنیا کی ایک آگ کافی ہے میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کروں کہ اس سے انہتر گناہ زیادہ خطرناک آگ ہوگی اور دنیا کی آگ میں ہم ایک بار جلے کام ختم ہو گیا ایک بار درت ہوا ایک بار تکلیف ہوئی ایک بار جلن ہوئی اور اُس آگ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں اس جہنم کی آگ میں ایک بار نہیں بار بار جلائیں گے جب ایک بار جلنے کے بعد تمہارے بدن کی چپڑی تمہاری توجہ تمہاری خوبصورت چپڑی جب جل جائے گی ہم اس کے اوپر دوسری چپڑی چلا دیں گے یہ خوبصورت چہرے ہماری مائے بہنیں جو گھنٹوں بیٹھ کے آئینے کے سامنے میک اپ کرتی رہتی ہیں نہ جانے کتنی کرینیں لگائی جا رہی ہیں نہ جانے کتنے فیس واش اور نہ جانے کتنے کرینے کے لوشن اور سامان استعمال کیے جا رہے ہیں جس چہرے کو خوبصورت بنانے کے لئے اللہ فرماتا ہے تلفہ وجوہ مننار جہنم کی آج تمہارے چہروں کو کل قیامت کے دن جلسہ دے گی وہ ہم فیہاں کالہون اور تم دنیا میں بڑے ہینٹ سانتے بڑے سمارتے بڑے خوبصورتے کل جہنم کی آج میں تمہاری خوبصورتی بدصورتی میں بدل جائے گی تمہارا چہرہ جو آج چھبک رہا ہے جو گروہ کر رہا ہے جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت چہرہ کل بدصورت بن جائے گا اس آگ سے بچانے کی میرے باری کوئی تیاری نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہے کیا ہم بڑے خوش ہیں جناب ہمارے پاس گورنمنٹ جوب ہے ہمارے پاس اپنا بنگلہ ہے ہمارے پاس نام ہے عزت ہے بھئی اگر بنگلے پر ناس کرتے ہو تو فیرون کے پاس کم پروپرٹی تو نہیں تھی فیرون تو اتنا بڑا بادشاہ تھا موسیٰ علیہ السلام فیرون کے سامنے کھڑے ہوئے تو فیرون نے کہا ہاں جری انہار تجری مطاق دی اے موسیٰ تم مجھ سے بات کر مجھے تم تابع دے رہا یہ دیکھو بڑی بڑی نہریں میرے محل کے نیچے سے جاتی ہیں میں بڑی بڑی نہروں کا مالک ہوں بڑے بڑے محلوں کا مالک ہوں فیرون کو بڑا غرور تھا اپنی پروپرٹی فیرون کو بڑا غرور تھا اپنے محل اللہ کو چیلنج کرتا تھا اللہ کو مزاہ بڑھاتا تھا فیرون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کون رب دلالب جس کو تم رب دلالبیل کہتے ہو میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے میرے علاوہ کوئی نابود نہیں سب سے بڑا حقوں میں فیرون مزاہ بڑھاتا ہے کہ اپنے ایک درباری حامان سے کہنے لگا حامان ایک کام کرو ایک محل بنا اور محل پر چل کے میں ذرا جھاک کے دیکھوں موسیٰ کا رب دیکھنے میں کیسا ہے موسیٰ کا رب کو ذرا میں جھاک کے دیکھوں اللہ کا مزاہ بڑھایا جواہاں اللہ کو چیلنج کیا فیرون نے انجام کیا ہوا اللہ نے پانی میں ڈوبو دیا دوب دوب کے مر گیا اچھا جب مرنے لگا تب اقل آئی تب اقل کھلی جو مرنے لگا تو کہنے لگا آمن تو باللذی آمن اب بھی بنو اسرائیل میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ کے اوپر جس پر بنی اسرائیل ایمان اللہ نے کہا آل آنا اب ایمان لائے ہو توبہ کی بھی ایک لیمٹ ہے میں نے بھائی آخری ٹائم کی توبہ کوئل نہیں ہوتی جب جانگلی کا وقت آ جائے جب سانس ٹوٹنے کا وقت آ جائے جب دل کی دھلکن من دونے کا ٹائم آ جائے اس وقت کی توبہ اللہ تعالی کو بھول نہیں کرتا توبہ تو فراؤن بھی کہا آئی ایمان لائے اللہ نے کہا نہیں یہ توبہ ہماری بارگاہ میں ایکسپ نہیں کی جائے جب فراؤن دوب گیا مر گیا ختم ہو گیا تو صورت دکھان میں اللہ تعالی نے ایک بڑی عجیب بات گئی اللہ نے فراؤیا کم تربوں من جلنات وعیون و ضروری و مقام قریب و نامت کانوں فیہا فاکہین اے لوگو فراؤن تو دنیا سے چلا گیا بڑے بڑے محلوں کو چھوڑ کے گیا بڑے بڑے پاغات کو چھوڑ کے گیا بڑی بڑی نہروں کو چھوڑ کے گیا عیش و آرام کیا کرتا تھا بڑے عیش و آرام سے فراؤن رہا کرتا تھا قدالی کا و عورتناہا قومن آخرین آج فراؤن دنیا سے چلا گیا اس کے محلوں کا وارث ہم نے دوسروں کو بنا دیا اس کی محلوں کا وارث ہم نے دوسروں کو بنا دیا اس کے بابات کا وارث ہم نے دوسروں کو بنا دیا میرے پیارے ساتھیوں یہ پروپرٹی یہ زمین یہ مقام یہ سب یہی پہ رہ جائے گا اور دوگز زمین میں ہم سب کو دفن ہونا ہے اور کچھ بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جانا ہے نہ فراؤن لے کے گیا نہ قارون لے کے گیا نہ ہامان لے کے گیا نہ نمبھوگ لے کے گیا بڑے بڑے دولت والے اپنے ساتھ نہ دولت لے کے جا سکے بڑے بڑے پہلو والے نہ اپنے ساتھ محلے کر جا سکے ماں کے پیٹ سے کھانی ہاتھ آئیتے اور کھالی ہاتھ ہی دنیاں سے جانا ہونا آخرت کو بھولے بیٹھتے ہو کیوں بھولے بیٹھتے ہیں کیونکہ سب کے اندر ایک ہی طلب ہے اور مل جائے اور مل جائے دولت ہے ایسا نہیں بھول کے اپنے اور مل جائے پیسہ ہے اور مل جائے عزت ہے اور مل جائے مکان ہے کچھ اور مکان بن جائے پروپٹی ہے کچھ اور مل جائے یہ اور 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 کہاں تک جائے گا اس کی کوئی لیمٹ ہے نا اللہ نے بتایا اس کی لیمٹ کیا ہے مرے بندوں تمہیں آخرت سے اگر کسی چیز نے غافل کیا ہے تو تکاثر نے غافل کیا ہے یہ تکاثر کیا ہوتا ہے تکاثر کا مطلب ہوتا ہے اور چاہتی ہے انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا گوہاری کے نوائے لے اگر آدم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ سونے کے دو پہاں دے دے سونے کی دو وادیاں دے دے تو آدم کا بیٹا اس کا پیٹ نبی نہیں بھرے گا آدم کا بیٹا کہے گا اللہ تیسری وادی دے 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 دو وادیاں دے گی اب تیسری اور دے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے موں کو اگر کوئی چیز بند کر سکتی ہے اس کا لالچ اگر کبھی ختم ہو سکتا ہے تو مٹی میں جا کر کے ہی دم توڑنے کے بعد ہی ختم ہو سکتا ہے جب تک زندہ ہے اس کا لالچ نہیں ختم ہوگا اللہ نے فرمایا تمہیں گافل کر دیا تمہیں آخرت سے دور کر دیا تمہیں اللہ سے دور کر دیا تکاسر نے اور زیادہ کی چاہت نے حدازرتم المقابر یہاں تک کہ جب تم قبرستان پہنچ جاؤ گے جب تمہاری زندگی کا وہ دینائے کا جب تمہارے گھر والے تم کو قبرستان لے کر کے جائیں گے بھائی آج تو ہم اپنے بیروں پہ چل کے جائیں ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس لائق نہیں بچیں گے کہ ہم اپنے بیر پہ چل کے ہم قبرستان پہ سکیں کچھ لوگ خندے دیں گے کچھ لوگ نہلائیں گے تب ہم نہائیں گے دنیا میں ہم کل نہیں کرتے تھے ناک میں پانی ڈالتے تھے آج ہم کو وضو کر آیا جا رہا ہے آج ہماری ناک کے اندر کوئی پانی نہیں ڈال سکتا آج ہمارے داتوں پر گسل کرانے والا اپنی اونگلیاں پھیر کے ہمیں وضو کرانے ہائے ہائے انسان کی کیسی بیبسی ہے دنیا میں انسان نہاتا ہے کھنٹوں باپرون میں رہتا ہے اس کا فیبرٹ سابون چاہیے اس کا پسندیدہ شیمپو چاہیے اس کا پسندیدہ فیسواس چاہیے آج کیسا بیبس ہے انسان آج دوسرے لیلہ رہے ہیں تو نہا رہے ہیں آج جو دنیا میں کبھی اپنی شرمگاہ کسی کو نہیں دکھائی کسی کے سامنے ننگا نہیں ہوا آج اس کے بند سے کپڑے اختارے جائے جو دنیا میں اپنی فورویلر سے چلتا تھا اپنی اسکورپیو سے چلتا تھا اپنی کار سے چلتا تھا آج چار لوگوں کے کندے پہ سواروں کے قبرستان چاہیے ہیں انسان کی اوقات کیا ہے انسان کی حیثیت کیا ہے اگر انسان اپنی موت کو یاد کر لے میرے بھائی تو انسان اپنی اوقات ہو جائے جب تم قبرستان پہنچ جاؤ گے جب تمہاری زندگی میں موت کا ٹائم آئے گا جس دن تم مر جاؤ گے اس دن تمہیں سمجھ میں آئے گا تم نے دنیا کے چکر میں کس کو دعا دیا نبی اکرم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے عملی ماجہ کی روایت ہے قبرستان کا منظر ہے ایک انساری صحابی کی میت ہے جنازے کو قبر میں موتارا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے آپ کے اردگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے سب کے چہرے پر خاموشی ہے سب کے چہرے پر سیریس نے سے سنجید گی ہے ادھر میت کو قبر میں موتارا جا رہا ہے اچانک اللہ کے پیارے نبی کی آنٹوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں اور اتنا روتے ہیں اللہ کے نبی کا دامناک کے آنسوں سے بھیج جاتا ہے روتے روتے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ یہ دن تمہیں بھی دیغنا ہے اس قبر میں تمہیں بھی آنا ہے اور یہ حال تمہارا بھی ہونا ہے اے میرے صحابہ اس دن کی تن تیاری کرو یہاں آنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا دنیا ہاں کی تیاری کرو آج ہمارے دل اتنے صفت ہو گئے قبرستان ہم جاتے ہیں قبروں کو دیکھتے ہیں جلازے دیکھتے ہیں ہمیں موت یاد نہیں آتی ہمیں آخرت یاد نہیں آتی ہم دنیا کی گرمی سے بے حال ہوتے ہیں آخرت کی گرمی سے بچنے کا ہم کوئی انتظام نہیں سوچتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں آج دنیا میں جو بھی کرپشن ہے جو بھی بے ایمانی ہے جو بھی بدنوانی ہے جو بھی چوری چماری ہو رہی ہے اس کو روپنے کا ایک ہی راستہ ہے انسان کے دل میں آخرت کا احساس پیدا ہو جائے انسان کے دل میں یہ در پیدا ہو جائے کہ ہاں اللہ کو جواب دینا ہے بھئی ہم اللہ سے تو بچ نہیں سکتے ہیں ہم اگر اپنے کمرے میں بیڈروم میں اپنے رات کے بارہ بجے رات کے ایک بجے بھی اگر کوئی گناہ کا کام کر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ کو دیکھ رہا ہے ابھی آپ نے تقریر سنی زبان کی حفاظت کے اوپر سورہ طاف کی آیت پڑھیں مولانا نے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَحْتِي بُنَا دِی میرے بندے جب تو بات کرتا ہے جب تیری زبان سے کوئی لفظ بھی کلتا ہے اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے جب تو کچھ بولتا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ وائس ریکارڈیم بھی کر رہا ہے اور ویڈیو ریکارڈیم بھی کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں ہماری ایکٹیویٹی بھی ریکارڈ ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعْدُونَ میرے بندوں ہم نے کراماً کاتبین کو ہم نے تمہارے گناہوں اور نیکیوں کو لکھنے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے يَعْلَمُونَ مَا تَفَعْدُونَ وہ تمہاری ایک 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 ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں بھئی دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا ایٹرا ساؤن نہیں بنائے کوئی ایسی ایمارائی مشین نہیں بنیے جو دل کے اندر جھاک کے مطاعتے دل میں کیا چلے دل کے اندر کیا چل رہا ہے آپ مجھ سے مسکران کے مل رہے ہیں لیکن دل میں آپ مجھ سے نفرت رکھے ہیں عذابت رکھے بغز رکھے دنیا کی کوئی مشین اس کو تو نہیں کرچر کر سکتے مگر اللہ تعالیٰ کی جو مشین ہے وہ ہمارے دل کے اندر بھی جھاکتی ہے اللہ نے فرمایا يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآَوْنِ وَمَا تُفِي السُطُورِ میرے بندوں تمہارا رب تو وہ ہے تمہارا اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے وَمَا تُفِي السُطُورِ تم دل کے اندر کیا چھپا ہے بیٹھے ہو اللہ رب العالمین کو اس کی بھی خبر یہ بارہ کی سرزمین ہے اس گاؤں میں اس علاقے میں جو اچھے کام ہو رہے ہیں دین کی باتیں ہو رہی ہیں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ رسول کی کا کام ہو رہا ہے یہ زمین گواہی دے گی کل پیان اور اگر اسی زمین کے اوپر بیٹھ کے ہم نے شراب پیا ہے اسی دھردی کے اوپر ہم نے زنہ کیا ہے اسی دھردی کے اوپر بیٹھ کے ہم نے لوگوں کا حرام مال کھایا ہے تو یہ دھردی کل پیانت کے دن گواہی دے گی اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ زمین بتائے گی یہ بولے گی یہ اپنی خبریں بیان کرے گی یہ تمہارے پول کھولے گی یہ تمہاری ایک ایک گھرکت کا اعلان کرے گی اور زمین ہی نہیں بولے گی بلکہ اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمہارے بدن کی چمڑی بھی گواہی دے گی جب کل قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں آوگے تمہارے کان بھی گواہی دیں گے تم نے کانوں سے کیا سنائے تمہارے آنکھیں بھی گواہی دیں گے تم نے آنکھوں سے کیا سنائے تمہارے چمڑے بھی گواہی دیں گے تم نے ان چمڑوں سے کیا کیا ہے وَقَالُوا نِ جُلُو دِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْهِنَا اور کل قیامت کے دن جب انسان کی چمڑی بولے گی تو انسان اپنی چمڑی سے کہے گا کہ تجھے بولنا کس نے سکھایا تم کیسے باتیں کر رہی ہے تیرے اندر سے آواز کیسے آ رہی ہے قَالُوا اَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي اَنْتَقَقُ الَّشَيْءِ تو انسان کی چمڑی کہے گی کہ جو اللہ اس زمان کو بولنا سکھا سکتا ہے وہ ہمیں بھی بولنا سکھا سکتا ہے ہمارے اندر بولنے کی یہ شکتی اور طاقت اور پاور اللہ نے آتا ہے دنیا میں انسان جن کرتا ہے عدالت میں جاتا ہے جھوڑ بول دیتا ہے دنیا میں اگلی جھوڑ بول دیتا ہے رشوت دے دیتا ہے بچ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم بچ بھی سکتے ہیں میرے بندوں ہم قیامت کے نل تمہاری زمان کے اوپر مہر لگا دیں گے تمہارے موں کے اوپر ہم سل لگا دیں گے تم جھوٹ نہیں بول سکتے ہو تمہارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے تمہارے پیر بھی گواہی دیں گے میرے بھائیوں اس دن ہمارا کیا حال ہوگا یہ ذرا سوچنے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ظاہرے کیجئے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں نیکیوں کے پہاڑ ہیں ٹقوی کے پہاڑ ہیں ایمان کے پہاڑ ہیں مگر ہمارے نبی کو آخرت کی فکر دیں ہمارے نبی کے صحابہ کو آخرت کی فکر دیں کہ ہمارے نبی کے پاس دولت نہیں آئی دولت آئی آپ کے پاس اور ہم جانتے ہیں کہ جب دولت آتی ہے تو اپنے ساتھ بڑے فتنے لاتی ہے بڑی آسمائیشیں لاتی ہیں نبی کے پاس دولت آئی نبی نے دولت کو اپنی زندگی کا مرکز نہیں بننے دیوا دولت ہماری ضرورت ہے دولت سب کچھ نہیں ہے دنیا ہماری ضرورت ہے دنیا سب کچھ نہیں ہے اگر دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ماملہ ختم ہے اللہ کے نبی چٹائی پر لیٹے بخاری کے لئے آئے تھے حضرت ہمارے فاروق ملنے کے لئے آئے تھے مامل اسی چٹائی پر اللہ کے رسول لیٹے ہیں چمڑے کا تکیہ ہے تکیہ کے اندر خجو کی چھاند بری ہے اللہ کے نبی اسی تکیہ پر لگا کے اس چٹائی کے اوپر لیٹے پیروں کے پاس کچھ درختوں کے پتوں پتوں کا ڈھیر رٹھا ہو گیا ہے سر کے پاس ایک چمڑے کا مشکی سا رٹھا ہو گیا ہے نبی کا کمرہ ہے نبی کے کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں ہے کوئی دنیا کی آرائش نہیں ہے کوئی زبائش نہیں ہے یہاں یہ مات یاد رکھو کمرے کے اندر فرنیچر رکھنا حرام نہیں ہے یہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں نبی نے ایک زندگی گزاری ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہم بھی اپنے گھر میں مشکیزہ لٹکائیں اور ہم بھی چٹائی پر ہی لٹھیں میں بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی کی زندگی کیسی تھی نبی نے کیسی سمپلیسی اور کیسی سادگی سے زندگی گزاری فیڈائی پر لیٹے ہیں مشکیزہ لٹکا ہوا ہے حضرت عمر فازو نے جب اپنے رسول کے کمرے کا یہ منظر دیکھا حدیث کے الفاظ ہے بخاری کے الفاظ ہے حضرت عمر رونے آنکھوں سے آنسوں پہنے لگے اے اللہ کے نبی اے سرو کسرہ تو ایش و آرام سے رہتے ہیں اے سرو کسرہ تو اپنے محلوں میں آرام سے رہتے ہیں اور آپ اللہ کے رسولیں اور آپ کے پدگ کے اوپر چٹائی کے یہ نشان عمر فازو دیکھ رہا ہے اے اللہ کے رسول و انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہو کر کیسی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کا نبی نے مسکراتے پہ کہا اے عمر اما ترزا انتکون لہم الدنیا و لنا اللہ خرا اے عمر کیا تمہیں یہ گوارہ نہیں ہے کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ کیسر اور کسرہ تو دنیا کمالیں اور تیرا نبی تیرا رسول آخرت کمالے اے عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ ہم دنیا میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا کے آخرت کی نعمتوں کو حاصل کر رہے ہیں آخرت کی نعمتوں کو پانے ہیں یہ ذہنیت دی ہے ہمارے نبی نے دنیا کمانا منا نہیں ہے گورنمنٹ جاب کرنا منا نہیں ہے پولیس جوائن کرنا منا نہیں ہے پولیس جوائن کرنا منا نہیں بھئی آپ اپنی لائف کو پہتر منایں مگر اس لائف کو سب کچھ نہ سمجھیں اس لائف کو اس لائف کی تیاری کا ایک ذریعہ بتائیں بھئی آج کے زمانے میں پتا نہیں ہے گوگل پہ میں نے آج کا لیٹسٹ چیک نہیں کیا ہے سب سے امیر آمی کون ہے کوئی بتا سکتا ہے سب سے امیر آمی شاید وہ بل گیٹس کا نام آتا ہے بہت بڑا پیسے والا ہے گوگل کا مالک یا مائکروسوفٹ کا مالک یہ لوگ دنیا کے خرپتی لوگ ہیں تولت کا امبار ہے دنیا میں بہت بڑا خرپتی پیدا ہوا تھا قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا اس کا نام قارون تھی قارون کے پاس جو ایسٹس تھے جو اساسہ تھا جو سرمایہ تھا اللہ نے کہا کہ اتنا ہم نے دیا تھا کہ ما انم مفاتحو لتنو بالغصبہ بالغصبت اولیل قوا قارون کے خزانوں کی چابیاں بہت سارے پہلوان بڑی مشکل سے ہوئے خزانے نہیں خزانوں کی چابیاں ہم نہیں کتنے خزانے تھے تو قارون کا جو انجام ہوا ہم سب جانتے ہیں قارون دھسا دیا گیا اپنے محلے کے ساتھ اپنے خزانے کے ساتھ قارون کے قوم کے اندر کچھ سمجھدار میں انہوں نے قارون کو نصیحت کرتے ہیں ایک جملہ کہا تھا اللہ نے صرف قصص میں وہ جملہ ریکارڈ کیا ہے نقل کیا ہے پیان کیا ہے قارون کی قوم کے سمجھدار لوگوں نے قارون سے کہا تھا وَبْتَجِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اے قارون تجھے اللہ نے اگر دولت دیئے تجھے اللہ نے اگر خزانے دیئے تجھے اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو تُو اس دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر وَلَا تَنْسَ نَصِيبَ كَمِنَتْ دُنیا اچھا کھانا کھا اچھا کپڑا پہن اپنے بیوی بچوں کو تُو اچھی زندگی گزارنے کے سارے سامان دے دے تجھے دنیا کو بھولنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَ كَمِنَتْ دُنیا تُو دنیا کو مت بھول لیکن اپنی اس دولت کو تُو آخرت کی تیاری کا سبب بنا لے تُو آخرت کی تیاری کر یہ ہے اسلام کی تعلیم پرے گا ہمارا آرام کا ہاں دو نٹا ہے ہم آخرت کو بھولے بیٹھیں دنیا کی گرمی برناتی ہے اسی لغائر نہ مسجد کے اندر نہیں صاحب مئی جون پہ بڑی عمص ہو جاتی ہے مسجد میں نمازی آتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے کوئی اللہ کا بندہ اٹھا اس نے مسجد میں اسی دے دی حیامت کے دن جب یہ سورج نو کروڑ تیس لاکھ نہیں یہ سورج ایک میل گدوری پر ہوگا بھئی اس دن کی گرمی سے بھی تو بچنے کا کوئی اتزام ہونا چاہے قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لئے بھی تو کوئی ایسی ہونی چاہیے آئیے وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ آپ کو ایسی دینے کے لئے تیار ہے آپ اپنے آپ کو اس کے لائے پناہیں نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباعتن یوزلہم اللہ ساتھ لوگ ایسے ہیں جن کو کل قیامت کے دن جب سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا اور دھوپ اور گرمی سے لوگ بھی حال ہوں گے اور کوئی سایا نہیں ہوگا جب دھوپ نگلی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے آپ نے سایا کر آسکا جب سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا کل قیامت کے دن ہمیں سایا چاہیے تو اللہ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایا دے گا نبی نے فرمایا وہ ساتھ ٹائپ کے لوگ ہیں ساتھ طریقے کے لوگ ہیں نمبر ایک الیمان العاغل انصاف کرنے والا ایمان جو لوگوں کے درمیان نائنصافی نہ کرتا ہوں اب یہاں ایمان سے مراد پوری کون کا ایمان بھی ہو سکتا ہے اور یہاں ایمان سے مراد گھر کا ایمان بھی ہو سکتا ہے آپ گھر کے بڑے ہیں گھر کے لیڈر ہیں گھر کے گارجین ہیں بچے ہیں بہو ہیں اب آپ کے ہاتھ میں گھر کے کمانڈر ہیں انصاف سے کام لیں آپ نائنصاف ہی نہ کریں آپ کسی بیٹے سے محبت ہے تو اس محبت کے یہ مطلب نہیں کہ اس بیٹے کو زیادہ دیا جائے اور کوئی بیٹا اگر نافرمان بھی ہے اس بیٹے کو کم دیا جائے شریعت اولاد کے درمیان بھی انصاف کی تعلیم دیتی ہے اور یہ بات کہوں مڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ماں کہ جب باپ اپنے بچوں کے درمیان نائنصافی کرتا ہے تو بچوں کے بیس پیچ میں پھوٹ پڑتا ہے اگر باپ کے دل میں کسی بچے کی زیادہ محبت ہے کوئی نیچورل بات ہے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں چھوٹے بچے کی زیادہ محبت ہے کسی کے دل میں بڑے بچے کی زیادہ محبت ہے کوشش کرو بچوں کے سامنے ظاہر نہ ہو کہ مجھے چھوٹے سے زیادہ پیائے ظاہر مٹ تو کوئی سامان لائے ہو چھوٹے بیٹے کے لئے لائے بڑے کے لئے نہیں لائے تو بڑے کو آپ نے وقتی طور پر کہہ کے چھوٹا چھوٹا ہے چھوٹے کا زیادہ خیال لگتے ہیں یہ سب کہہ کے آپ کے دل تو بہلا دیا پڑے گا لیکن بڑے کے دماغ میں آپ نے کہی نہ کہی یہ باپ دان دی میرا باپ چھوٹے سے زیادہ پیار کرتا مجھ سے کہاں بھئی یوسف علیہ السلام کے باپ پیغمبر ہیں نبی ہیں پیغمبر ہیں رسول ہیں اب یوسف سے وہ زیادہ پیار کرتے ہیں بارہ بیٹے ہیں بارہ بیٹوں نے دو بیٹے سے یوسف سے اور بینی آمین سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں باقی دس بیٹوں کو یہ بات بہت بھاری گزری اور دس بیٹوں نے پلاننگ کر کے اپنے اس چھوٹے بھائی کو لے جاکے کونے میں ڈال دیا علماء کہتے ہیں کہ اگر یاکو بلے سلام نے اپنی اس محبت کو چھپا لیا ہوتا تو شاید یہ حال دا تو آپ گھر کے گارجین ہیں گرمے انصاف کیجئے گاؤں کے سرپنچ ہیں آپ انصاف کیجئے آپ اپنے محلے کے ذمہ دارے انصاف کیجئے کل قیامت کے دن اللہ تبارک پتالہ اپنے عرش کا سایہ دے گا اگر آپ انصاف کریں اللہ کوئی دھرتی پر ظلم گوارہ نہیں ہے اللہ کوئی دھرتی پر ظلم گوارہ نہیں ہے ظلم کرنے والی اور نائنصافی کرنے والی اور لوگوں کو بانٹنے والی طاقتیں آج شاید اروج پر ہے لیکن اللہ ان کو انشاءاللہ ان کی انجام تک پہنچائے گا ظلم کی تہنی کبھی فلتی نہیں ناؤ کابس کی صدا چلتی نہیں اللہ کا دستور رہا ہے ظالموں کا اللہ نے پڑا پران جان کیا ہے تو پہلا آدمی نے ہے جو انصاف دوسرا آدمی وَشَعَدُ النَّشَا فِيِ عَبَادَتِ اللَّهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے لئے اپنے عرش کا سایا اس نوجوان کو بھی دے گا وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے وہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے وَشَعَدُ النَّشَا فِي عَبَادَتِ اللَّهِ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں بزاری ہو آج بجارے اللہ کی عبادت میں کیسے بزاریں گے ادھر سے ایشتاگرام لگا ہوا ہے ادھر سے واکس ایپ لگا ہے ادھر سے فیس بوک لگا ہے سوشل میڈیا ہے پھر ان سب سے اگر ٹائم بج گیا تو پبجی میں لگیں گے انہوں نے بہت خوانا اللہ کی عبادت میں کہاں سے دائم مزاریں گے اور ایک بات کہتا ہوں سیادہ آپ کو گری لگے اللہ کی عبادت میں نوجوان اپنی جوانی تو کب بزارے گا جب اسے سیٹسفیکشن بھیے گا بھئی ایک جوان لڑکا ہے ایک جوان لڑکی ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کے اندر اور ہر عورت کے اندر فطری طور پر ایک خواہش رکھی ہے ایک ڈیزائر رکھی ہے جو نگاہ کے ذریعے پوری ہوئی اب آپ یہ سوچیں کہ لڑکا ٹائیس سال طور پر ہے شادی نہیں کر آ رہے ہیں کیوں کیونکہ جناب ابھی چھے سو باراکیوں کو کھلانے کا انتظام نہیں ابھی ولینے کا اتنا لمبا چھوڑا ولینہ کرنے کا انتظام نہیں ہے شادیات ہمارے ہیں ماشاءاللہ بہت وزندار اور بھاری ہو چکی ہے ہمارے ہاتھ تو دو تین طریقے کے کھانا بنتا ہے ایک ساتھ بتانے ہوئے کہ کشمیر میں کشمیر میں مسلمان ماشاءاللہ شادی میں سبتائیس طریقے کے آئیٹم جب تک نہ رکھے ان کا ولیمہ نہیں ہوتا ہیدر آباد میں پندرہ طریقے کا آئیٹم نہ رکھے تو دعوت موری نہیں ہوتی ہیدر آباد میں بڑے بڑے میریج ہال جو ہیں کئی کئی لاکھ ہونے کے بک ہوتے کم شادی ہوتی ہے ہم نے تو نوجوانوں کی زندگی عجیرت کر دی میرے پانے اٹھائیس سال عمر ہو گئی دیس سال ہو گئی پتیس سال ہو گئی لڑکے لڑکا شادی نہیں ہو رہی ہے اور آپ یہ امید رکھے ہیں وہ یہ عبادت میں اپنے دن گزارے بھئی یہ نہیں ہو سکتا انسان کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح بتایا ہے وہ نماز کر کر کے اس کی شادی پوری نہیں ہو سکتا یہ ماز کیجئے آپ دیندار بنا دیں لڑکا تاڑی رکھ لے لڑکی بورپا پہنے لگے اس کی ڈیزائرز نہیں ختم ہو جائیں اس کی خواہشات نہیں ختم ہو گئیں وہ خواہشات نکاح کے ذریعے ہی پوری ہو سکتی ہیں سماج میں بگاڑ اور زناکاری اور بدکاری اگر آج چرم سیمہ پر ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے میرے باہیوں ہم نے شادی کا سشتم بوروش کی ب Frau اللہ کیوں نے حساب دینا پڑے گا اللہ کیوں نے اس کا حساب دینا پڑے گا ہم نے اپنے بچے کی شادی کیوں تائم پر نہیں کی ہم نے اپنی لڑکی کی شادی کیوں تائم پر نہیں کی نبی نے شہوت کو شہوت کے جذبات کو تھنڈا کرنے والی اور انسان کی نگاہوں کی حفاظت کرنے والی اگر کوئی چیز قرار دی ہے تو نبی نے شادی اور نکاح کو قرار دیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے نوجوانوں جب تم نگاہ کے قابل ہو جاؤں جب تم شادی کی عمر کو پہنچ جاؤں تم شادی کرلو تم جلدی سے نکاہ کرلو اس سے تمہاری نگاہیں چھک جائیں گی اور تمہاری شرنگاہ محفوظ ہو جائے گی ہم رات بھر تقریریں کرلیں شرنگاہ کی حفاظت کے اوپر اس کے فضائل بیان کرلیں مگر شرنگاہ کی حفاظت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ علیہ ازواج ہم کا انتظام نہ کر دیں جب تک لڑکا اور لڑکی کی شادی نہ ہو جائے یہ جذبہ میرے بھائیو یہ نکاہ کے ذریعے ہی پورا ہو سکتا ہے نکاہ کو آسان بلائیے صحیح مفت پر لڑکے اور لڑکی کی شادی کیجئے رسم اور رواد کی زنجیروں کو تھوڑا حلقہ کیجئے تھوڑا اس وزن کو کم کیجئے بھئی سو لوگوں میں ولیمہ ہو سکتا ہے پچاس لوگوں میں ولیمہ ہو سکتا ہے بغیر جہز کے شادی ہو جائے گی یہ رسم اور رواد میرے نبی تو رسم اور رواد کی بیڑیوں سے چھوڑانے آئے تھے ہم نے رسم اور رواد کی بیڑیوں کو اپنے کندوں پر ڈال کے اپنے نوجوانوں کی زندگی برباد کر کے رکھیے میرے بھائیو وَشَعْهُ الْنَشَعْفِي عبادتِ اللہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسے آج نماز کا کیا حد ہے آج مسجدیں ماشاءاللہ یہ کہ گاؤں میں پانچ پانچ چھے مسجدیں ہیں مگر فجر کی نماز میں آگ چلے گئے دو تین بچارے بوڑے لوگ ٹڑڑا پفڑ کے لاکھیں ٹیک کر کے وہ بچارے مسجد میں اگر وہ بوڑے لوگ نہ آئیں تو شاید فجر کی مسجد نماز میں مسجد میں تعلیٰ نہ کھولے شروع کی بات ہے میرے بھائی اس اسی سال کے بوڑے کو ڈنڈا پکڑ کے جو مسجد میں آ رہا ہے اللہ کی قسم اس بوڑے نے جتنی مہنس سے آ کر کہ فجر کی مسجد میں نماز عدا کی ہے اس کی نماز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بیس سال کے پچیس سال کے نوجوان کی نماز محبوب ہے نوجوانی کا سجدہ اللہ کو پسند ہے نوجوانی کی عدادت اللہ کو پسند ہے درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری جوانی میں توبہ کرو یہ نبیوں کا طریقہ ہے وقت پیڑی پر کے ذاتی نمی شبک پریزگار ارے بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے بڑھاپے میں جب نہ موں میں داعت ہے نہ پیٹ میں آتھ ہے ملتقی اور پریزگار بن بھی گئے جوانی آپ کی کیسے گزری اللہ کیا پہلے جوانی کا حساب دینا پڑے گا میرے نوجوان بھائیو نماز کی پابندی کیجئے آپ آپ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت دیں یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ مشکلوں میں ہمیں مدد دیں آپ کو جواب نہیں ملنے یہ جب اللہ سے مان کے تو دیکھو سجدت ہے اللہ سے لو تو لگا کے دیکھو ارے نماز پڑھتے اللہ سے نہ دو اللہ بڑی بڑی پریشانیات دور کر دے گا عزت خطرے میں ہے جان خطرے میں ہے مال خطرے میں ہے نماز پڑھو انشاءاللہ عزت بچ جائے گی جان بچ جائے گی مال بچ جائے گی ابراہیم علیہ السلام حضرت ساہا کو لے کے جا رہے ہیں اور عزت نے کے علاقے سے گزرے سپانیوں نے گرفتار کرنے گرفتار کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہاں کا باقشاہ بہت بچ چلن ہے اگر یہاں سے کوئی کپل گزرتے ہیں کوئی میاں بیوی گزرتے ہیں تو بیوی کا ریپ کرتا ہے شہر کو قتل کرا بھی ہاں اگر بھائی بہن ہو تو بھائی کو قتل تو نہیں کرواتا ہے لیکن بہن کا ریپ کرتا ہے حضرت ابراہیم کو جب یہ خبر حضرت سارہ کے پاس آئے کہ سارہ تم میری بیوی ہو لیکن آج اگر باقشاہ تم سے پوچھے کہ تم کیا ہو تو تم یہ مت کہنا تم میری بیوی ہو تم کہنا تم میری بہن ہو اور جب تم یہ کہو گی تم میری بہن ہو تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہوگا لیکن پورے روح زمین پر پوری کائنات میں اللہ کو ایک کہنے والا اور اللہ کو رب ماننے والا ایک تم ہو ایک میں ہوں ایمان کے رشتے کے اعتبار سے توہید کے رشتے کے اعتبار سے تم میری بہن ہو مانشاہ اگر پوچھے تو تم مجھے جھوٹا حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم نے ساری باتیں سبجائیں اور جب سارہ کو سپاہی لے کے گئے حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے ہوگے اپنی بیوی کی حصت بچانے کے یا جبراجیم کے پاس اگر کوئی ہتیار ہے تو یہی نماز ہے وہ نماز میں کھڑے ہو کر کہ اپنے اللہ سے اپنی بیوی کی حصت بچانے کی دعائیں کر رہے ہیں حضرت سارہ کو جب بادشاہ کے بیڈروم میں پہنچایا گیا جب بادشاہ کے حرم میں پہنچایا گیا تو ہاری کے الفاظیں حضرت سارہ بھی نماز میں کھڑی ہو گئی وضو کرتی ہیں اور نماز میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور نماز میں دعا کرتی ہیں اے اللہ اگر میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں اور میں تیرے رسول کے اوپر ایمان رکھتی ہوں اور اے اللہ اگر آج تک میں نے اپنی آدھوں کی حفاظت کی ہے اگر آج تک میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے تو اے اللہ کوئی ظالم سے مجھ کو بچا رہے سارہ نے دعا کی لوگ کہتے ہیں اللہ کیا دیر ہے گلت ہے یہ جمعہ اس کو ڈیلیٹ کرو اپنے دماغ سے اللہ کیا دیر بھی نہیں ہے وہ دیر اگر ہماری دعا کو قبول کرنے نہیں اللہ کیا دیر ہو رہی ہے تو ہمارے بھلے کے لیے ہو رہی ہے ہمارے فائدے کے لیے ہو رہی ہے اللہ کیا دیر نہیں ہے اللہ کو فورا سنتا ہے بندہ دعا کرے اللہ فورا دعا قبول کرے سارہ نے دعا کی بادشاہ کمرے میں آیا سارہ کو تچ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آرے پر گوھاری کے علماء دیں مادشاہ کے ہاتھ میں کام کرنا بند کر دیا ہاتھ آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے مادشاہ ڈھر رہا ہے اس نے کہا ارے یہ تو نے کیا کر دیا مجھے تو دعا کر اللہ سے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے میں تجھے نقصان نہیں ہو جائے اللہ کے نیک بندوں کے دل بھی بڑے ملائم ہوتے ہیں بڑے موم ہوتے ہیں سارا جان رہی ہے کہ بادشاہ بہت بڑا برچلر ہے میری زم پر ڈاکا ڈالنے کے لئے آیا ہے لیکن اس نے جب ریکرسٹ کی کہ دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤ تو سارا نے دعا بھی کر دی سارا نے دعا کی بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اس نے پھر اس در ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی پھر وہی انچان ہوا تین بار ایسا ہوا بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا کہ لے جاؤ اس عورت کو تو میرے پاس انسان نہیں شہطان لے گیا اور جب سارا جانے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس کو میری طرف سے ایک توفہ بھی دے دوں اس کی ایک کوئی لونڈی تھی حاجرہ نام تھی اس نے کہا جاؤ میں بطور توفہ تم کو دے رہا حضرت سارا جب حاجرہ کلے کر کے پہنچی ہے بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی نماز کر رہے ہیں نماز پر رہتے ہیں اپنی بیوی کی عصت بچانے کی دعائیں کر رہتے ہیں سارا نے دور سے آواز دی رد اللہ قید الفاجر و اکدم حاجر اے میرے شوہر نامدار اب آپ دعا کے لیے آپ نماز سلام پھیر دیجئے اللہ نے آپ کی دعا سن لی اللہ نے ظالم کی چال کو ناکان کر دیا اور توفہ بھی اللہ نے حاجرہ کو بھی دے دیا ہے میرے بھائیو نماز ہمیں ہمارے عزتوں کو بچاتی ہے ہماری جان اور مال کو بچاتی ہے اس نماز کی پارندی کرو میرے نوجوان ساتھیوں میں آپ سے خاص پور سے جس اللہ نے ہمیں پہلا کیا تو ہمیں کھلا رہا ہے کھلا رہا ہے ہمارے دل کی دھڑھنے جس کی بدولت چل رہی ہے اس اللہ کے لیے پانچ ٹائم کا سجدہ یہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجار یہ ایک سجدہ اگر آپ کر لے اللہ کے سامنے انشاءاللہ کسی اور کے آگے کبھی جھوڑنے کی نورت نہیں تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وَشَابُ النَّشَا فِيِيَ بَعْدُ زِندہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت دو لوگ ہو گئے وَرَجُونَ تَلْبَهُ مُعَلَّكُمْ فِي الْمَسَاجِد اور تیسرہ آدمی جو پیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو جس کو نماز کی اتنی چنتہ ہو نماز کا اتنا خیال ہو کہ دل اس کا مسجد میں لگا ہو وہ عشا کی نماز پڑھ کے گھر جا رہا ہے تو سوچ رہا ہے کہ فجر کے ٹائم میں کیسے اٹھوں گا چار بجے اگر فجر کی ازان ہے وہ اتنے موبائل کے اوپر اعلان نہیں لگا رہا ہے وہ سفر میں نکلائے اور یہاں پر ایک مسئلہ یاد آیا اب یہاں لوگ دل مسجد میں آئے تھے ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی امام صاحب کے پیسے اس کے بعد ہم لوگ اتنا کنارے عشا کی نماز پڑھنے لگے کیونکہ ہم لوگوں پر ارادہ یہ ہے کہ پروگرام کے فوراں بعد ہم لوگ نکل جائیں گے عشا کی نماز ہم لوگ پہلے پڑھ رہے کیونکہ ہم لوگ مسافر ہیں سفر میں اور شریعت نے مسافر کے لیے ایک چھوٹ میں بھی دی ہے کہ مغرب اور عشا کی نماز ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں زہر اور عصر کی نماز ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں اور مغرب اور عشا کی نماز ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے دو رکعہ نماز عشا کی پڑھی ہے تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ جسا کونسی نماز پڑھ رہے تو یہ غلط ویمینہ ہو ہم لوگوں نے عشاء کی نماز الگ سے پڑی تھی اور یہاں ہم جواز سے پہلے یہاں صندوق روانہ ہو جائے گا تو میرے بھائیو دل انسان کا نماز میں نقاف سفر میں آپ کو یہ نماز نماز نہیں ہے آپ سفر میں ہیں آپ کو چھوٹ دی گئی چار کی دو پڑھویاں سنتیں نہ پڑھے چلے گا فجر کی دو رکھاں سنت پڑھئیے باکی سنتیں نہ پڑھئیے اللہ نے چھوٹ دی گئی مگر نماز ماف نہیں شہیکن نے باز سے پوچھا گیا ایک انسان دشمن کے قبضے میں کھمبے سے بات دیا گیا ہے اب وہ وضو کہاں سے کرے تیمون کہاں سے کرے روکو کہاں سے کرے سجدہ کہاں سے کرے نماز کا ٹائم آ رہا ہے جا رہا ہے وہ کیا کرے شہیکن نے باز میں جواب دیا فتق اللہ نمستقات اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ سے دروں جب تھی تمہارے اندر تاکتے ہیں وہ کھمبے سے بنا ہوئے دشمن کے قید میں وہ انسان وضو نہیں کر سکتا تیمون نہیں کر سکتا شاید کپڑے بھی اس کے ناپاگ ہیں اور شاید قبلے کی طرف اس کا مو بھی نہیں ہے وہ جس حال میں ہے اسی حال میں اپنی آنپا کے اشارے سے نماز پڑھ لے اپنی زبان سے وہ نماز کی دوئے اور ازکار پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا اللہ نے ہم پر اتنا ہی بوجھ پالا ہے جتنی ہمارے پرداشت کرنے کی طاقت ہو میرے بھائیو یہ نماز وہ عبادت ہے جو کسی حال میں پاہنے ہیں آج ہماری بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہماری نوزدوں میں نمازی نہیں ہے اور نمازی ہے تو نوجوان نمازی نہیں ہے کاش کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّقُمْ بِالْمَسَاجِدِ تیسرا آدمی وہ ہے جس کا دن پر ذر میں اکرام نمبر چار وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا لَيْهِ وَتَفَرَّقَا لَيْهِ اور وہ دو لوگ جو آپس میں اللہ کے لئے محبت کرے ملے تو اللہ کے لئے ملے جُدہ ہوں تو اللہ کے لئے جُدہ ہوں بھائی آج اللہ کے لئے کون محبت کرتا ہے ہماری دوستی دنیا کے لئے ہمارے ملجول دنیا کے لئے ہمارے تعلقات دنیا کے لئے لیکن ہاں اگر کسی سے محبت اللہ کے لئے ہوتا ہے بھائی ہم کوئی بہت خوبصورت نہیں ہے کوئی بہت خوبصورت نہیں ہے لیکن اسلام پر ہے ایمان پر ہے توحید پر ہے ایمان کے رشتے کی پیجا سے ہمیں اسے محبت دیں تو یہ محبت انشاءاللہ کریں قیامت کی نمی محبت کرے اللہ کے لئے جدہ وہ اللہ کے لئے ملے تو اللہ کے لئے نمبر پانچ وَرَّجُعُنْ دَعْتُ هُمْرَاتُنْ ذَاتُ مَنْ سِجُمْ وَجَمَانٍ فَقَالَ إِنِّيَا خَافُ اللَّهُ وہ نوجوان آدمی جس کو کوئی خوبصورت اور گناہ کی طرف دعوت دے جس کو کوئی خوبصورت لڑکی کوئی خوبصورت اور پیسے والی لڑکی گناہ کی دعوت دے اور وہ نوجوان یہ کہہ کر کے کھپرا تھے کہ میں اللہ سے ڈرپا ہوں میرے بھائی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ماحول بہت خراب ہو گیا ہے یہ ہے وہ ہے بے پردگی بہت ہو گئی ہے بے حیائی بہت ہو گئی ہے جب ہر طرف حیاء ہو پربا ہو شرم ہو تک اگر ہم زنا سے بچ گئے تو کون سا کمال ہے کمال تو یہ ہے آگ لگی ہے چاہوں پر لیکن آگ میں ہم اپنے دعاں کو جن لے نہ دیکھ یہ کمال ہے تکوہ تو یہ ہے نا کہ دونوں طرف کٹیلی جھاڑیاں ہیں اور جھاڑیوں کے بیچ میں سے ہمیں گزرنا ہے اور اس طریقے سے گزرنا ہے کہ ہمارا دامن بچ جائے اس کا نام تکوہ ہے ایک خوبصورت لڑکی آپ کو گلت کام کی دعوت دے رہی ہے آپ جوان ہیں آپ کے اندر دیزائر ہیں خواہشات ہیں مگر آپ اللہ کے در سے اپنے آپ کو گلت کام سے بچا لیں یہی میرے بھائیو تکوہ ہے اور یہی تکوہ کل قیامت ہے اور یہ یہ لڑکا کے لئے بھی یہی چیز اپلائی ہوتی ہے لڑکی کے لئے بھی یہی چیز اپلائی ہوتی ہے آج ہماری لڑکیاں مسلمان لڑکیاں پوری پلاننگ کے ساتھ آج غیعوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں سوشل میڈیا پر فوٹوز آ رہے ہیں نام ہے مسلمان لڑکی کا شادی ہو رہی ہے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ لب میریج ہو رہی ہے افیر ہوا تعلق ہوا غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور ہمارے دشمنوں نے پوری پلاننگ کی ہمیں اتنی ہزار مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ بنانا ہے ان کے بندے ان کے آدمی ان کے گنڈے کیمپس میں پالج کیمپس میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بیٹے ہوئے جو اس طریقے کی مسلمان لڑکیوں کو ٹریکٹ کھا میں اپنی بہنوں کو ہی پیغام دینا چاہتا میری بہنوں آپ کا سب سے بڑا زیور آپ کی حیاء ہے آپ کی چادر ہے آپ کی عزت ہے زندگی میں اس عزت اور اس حیاء پر کبھی آج نہ آدھے اپنی شرمگاہ کی اپنی آبرو کی حفاظت کو اس کو لوٹنے کے لیے دنیا میں بڑے کتے ہر طرح پھیلے ہو بڑے پھیڑی یہ پھیلے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے اس عزت کو اس حیاء کو اس چادر کو بچا کے رکھو یعنی حضرت مریم نے بچایا تھی مریم کو اتنا ہوجا مقام کیوں بھی نا ملا اللہ نے کہا اللہ تھی احسنت فرجہا مریم کے اندر ایک خاص ہاتھ یہ تھی مریم نے اپنی شرمدہ کی حفاظت اپنی عزت کی حفاظت کی یہی مریم کے سب سے بڑی کوالیٹی تھی میری بہنوں مریم کی صفت اپنے اندر پیدا کرو آئیشہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرو فاطمہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرو یہ وہ عورتیں تھی جو دنیا کی ٹاپ عورتیں تھی انہوں نے اسلام کا بھی کام کیا دین کا بھی کام کیا دنیا کا بھی کام کیا اپنی عزت اور اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی نوجوان لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو اللہ کے ڈر سے اپنی آگ روح کو بچائے اپنے آگ کو بدکاری سے بچائے تو وہ جہنم کی آگ سے بچے گا اور کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اس کو ملے گا دو لوگ اور ہیں میں بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں وَرَجُلُنْ وَرَجُلُنْ تَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَاح اور نمبر چھے اللہ کے عرش کا سایہ پانے والا کل قیامت کے دن ایک وہ آدمی بھی ہوگا جو داہینے ہاں سے سبکا کرے تو بائیں ہاں کو بھی پتا نہ چلے کی کیا سبکا وہ لوگوں کی مدد سیکرٹ لی کرے چھپ کر کے کرے اس کا مقصد پمبلسٹی مانا نہ ہو آج تو ماشاءاللہ غریبوں کی کمبل باتا بات میں جا رہا فوٹو پہلے کچھے جا رہا ٹیوبویل گاؤں میں ٹیوبویل لگا پہلے گرین کلر کا پیٹ ہوا پھر گلو کلر کا پیٹ ہوا پھر پنگ کلر ایک ہی ٹیوبویل پر دین بار فوٹو کچھا گیا دین بار اس کا پیسہ منایا کہ آہ تو یہ ہو رہا ہے میرے بھائی وہ کہاں اللہ کے بندے گئے کہ غریب کو کمبل مل گیا غریب کے گھر میں آناج کا راشت پہنچ گیا غریب کو پتا نہیں کہ کس اللہ کے بندے میں میری مدد کی اس عمیر کو پتا نہیں کہ میں نے کس غریب کے گھر میں آناج پہنچایا ایسی مدد ہو کہ کسی کی عزت نفس کے ساتھ پھر بارنا ہو کسی کی غیرم کو چھوٹ نہ پہنچے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا کرے اور آخری آدمی وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اکیلے میں اللہ کو یاد کرے جب دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہماری ہاتھوں سے آنسو بہرے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ رات کان دی رہا ہے ہم اپنے کمرے میں بیٹے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اپنے گناہوں اور پاپوں کو یاد کر رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں وہ آنسو بڑے تیمتی ہیں میرے بھائیے وہ آنسو وہ ہمیں جہنم کی آنے میں انشاءاللہ جانے نہیں دیں گے وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنسو بے پڑے تو یہ وہ سات لوگ ہیں جو اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اگر ہم ان ساتوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کی گرمی سے ہم سب کو بچائے گا میرے بھائیوں کہیں پیلان آج کی اس تقریب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ دنیا کی نالج اور دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ہم اپنے اندر پیدا کریں آخرت کی تیاری کریں ہم اور آخرت کو ہم اپنے سب کچھ سمجھے دنیا کو سب کچھ نہ سمجھے اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب بھی اس کی توفیق تعطا فرمائے ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ اندر پیدا کامل آج تعطا فرمائے جو روزی روٹی سے پرشان ہیں نوکری کے لئے پرشان ہیں اللہ ان کو روزگار مہیا فرماتے ان کی روزی روٹی میں برکت تصیب فرمائے اللہ اس گاؤں پر خیر و برکت تر نظر فرمائے یہاں جو بے نمازی ہیں اللہ سب کو نمازی بنا دے جو دین سے دور ہیں اللہ ان کو دیندار بنا دے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے ہمارے نوجوان پہروں کو اللہ تعالیٰ بدکاری سے بے حیائی سے اللہ محفوظ رکھے اللہ اس علاقے میں اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے اللہ حرف عباس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ ہمارے جان و مال کی ہمارے عزت و عبو کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے مجددوں کی ہمارے دینی اداروں کی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں جب جب دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا غارمہ ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم رب العالمین